امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ آپ سبی کی فرمائش کے مطابق میں آج اپنا پہلا ویلوگ بنانے کے لئے بالکل تیار ہوں تو فی الحال میں املی کی ائرپورٹ سے یوروپ کے ایک ملک ہولینڈ کا سفر کرنے والا ہوں اور آپ کو وہاں کے شاندار نظاروں سے اتصاہیت کرنے والا ہوں بورڈن پاس اور چیک ان کرنے کے بعد اب میں فلائٹ کے اندر جانے کے لئے ریڈی ہوں اور آپ کو فلائٹ کے اندر کا نظارہ بھی کراتا ہوں تو میں فلائٹ کے اندر پہنے والا ہوں اپنی سیپ پر اور مجھے بہت زوروں کی بھوگ بھی لگی ہے تو سب سے پہلے میں اپنے لئے کھانا بھی مانگا لیتا ہوں کھانا کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے میں جلدی سے کھانا فنش کرتا ہوں اور ایک لمبی نیند لیتا ہوں کیونکہ ہمارا سفر جو ہے بارہ گھنٹے کا ہونے والا ہے تو جس کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہونے والی ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو اس فلائٹ سے نیچے کا نظارہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہاں کچھ یوروپین کنٹری دکھائی دے رہے ہیں اور اب ہم لینڈ بھی کرنے والے ہیں شیفول یئرپورٹ جو کہ ہولینڈ ایمسردام کا یئرپورٹ ہے انٹرنیشنل یئرپورٹ تو دیکھئے ہماری فلائٹ جو ہے اب پہنچ کچھ ہی دے تو میں فلحال شیفول یئرپورٹ پر پہنچ چکا ہوں یہ دیکھئے شیفول یئرپورٹ کا نظارہ اور آئیے اب باہر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کا منظر فلحال میں یہاں پر پہلی بار آیا ہوں تو مجھے یہاں پر کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں ہے کہ کہاں سے مجھے کدھر جانا ہے اور سب سے بڑی چیز یہاں پر لینگویج پرابلم ہے کیونکہ یہاں کی لینگویج جو ہے وہ اریجنل ڈیچ ہے تو لیکن پھر بھی یہاں کے لوگ انگلیش بول لیتے ہیں لیکن جس طریقے سے میں ابھی امریکہ کے کئی کانٹریز میں سفر کیا تھا جیسے کہ پاناما ہو گیا میکسیکو ہو گیا برازیل ہو گیا وہ لوگ انگلیش بلکل نہیں جانتے ہیں وہ لوگ صرف اسپینش بولتے ہیں جس کی ویسے وہاں پر بہت پرابلم آپ کو ہو سکتی ہے چلیے اب میں ٹرین کے زریعے ایمسیڈام سینٹرل پہنچوں گا اور وہاں پر سب سے پہلے میں ایک ہوتیل بک کروں گا تاکہ میں کچھ آرام کر سکوں اور اس کے بعد آپ کو وہاں کا نظارہ بھی کرانا ہے اور کھانا بھی کھانا ہے تو آئیے میں سینٹرل ایمسیڈام پہنچ چکا ہوں اور یہاں سے مجھے ایک جلدی سے ہوتیل رہنا ہے یہ رہا ہمارا ہوتیل ہوتیل دیکھ اوپر چلیں ہوتیل میں ایک روم بک کر لیتے ہیں اس کے اندر چل کر تو یہ ہماری ریسپشنسٹ ہیں اور جلدی سے میں کچھ بریکفاسٹ پہ غیرہ کر لیتا ہوں یہ انہوں نے مجھے لسٹ دی ہے بریکفاسٹ کرنے کے لیے یہ اس میں فرینچ میں لکھا ہوا ہے اور کچھ توڑا بہت انگلیش میں بھی ہے اس پر ٹک لگانا ہے جو آپ کو آرڈر کرنا ہے اور کافی سارے جیمز یہاں پر رکھے ہوئے ہیں تو میں نے جلدی سے اپنا آرڈر کر دیا ہے یہ رہا میرا بریکفاسٹ اور میں فٹا فٹ اس کو کھا لیتا ہوں اور اس کے بعد گھومنے کے لیے آگے نکلتا ہوں اور جو بریکفاسٹ ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت ہی مزا آیا لیکن یہاں پر ہر چیز بہت ہی ایکسپینسیو ہے آپ اگر یہاں پر آئیں تو آپ کافی سارا ایکسپینس لے کے آئیے گا کیونکہ یہاں پر ہر چیز یورو میں ہے اگر آپ چھوٹی بوٹل بھی لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دو یورو ہی پڑتی ہے یعنی انڈیا روپیز میں آپ کو تقریباً 180 روپیز کا پانی صرف 200 ایمل کی بوٹل جو ہوتی ہے وہ ملتی ہے تو ہر چیز یہاں پر کافی مہنگی ہے میں نے یہاں پر 23 یورو کا ایک پاس بنایا ہے میں کسی بھی ٹرام میں یا بس میں چڑھ سکتا ہوں اور اس پاس کے ذریعے پورے شہر میں وزٹ کر سکتا ہوں تو یہ یہاں کا مین بازار ہے اس کو ایمسٹر ڈام سینٹرل بولتے ہیں اور یہاں پر کافی سارے میوزیم بھی ہیں اور کافی سارے شاپنگ مارکیٹ وہ مین یہی پر ہے اور یہاں پر یہ جو شہر ہے پورا ندیوں سے بھرا ہوا ہے جس طریقے سے ایٹیلی جو فرانس میں ایک وینس ہے پانی کا شہر اسی طریقے سے یہ یہاں کا پانی کا شہر کہلاتا ہے اور کافی مشہوع ہے اور بہت زیادہ خوبصورتی اس ڈیم اور ریورس کی وجہ سے اس ایمسٹر ڈام میں ہوتی ہے اب لنچ کا ٹائم ہو چکا ہے اور مجھے گھومتے ہوئے تھکان بھی ہو رہی ہے اور بھونک بھی کافی محسوس ہو رہی ہے تو سب سے پہلے میں ایک ایسا ریسٹورینڈ رہنتا ہوں جہاں پر مجھے اپنے مطابق فوڈ مل سکے کیونکہ یہاں پر ہر چیز ڈیفرینٹ ہے جس کی وجہ سے مجھے یہاں پر حلال فوڈ ڈھومنا ہوگا تو میں نے کسی سے معلوم کیا تھا کہ یہاں پر ایک ایجیفشن کا ریسٹورینڈ ہے جہاں پر سب کچھ حلال ملتا ہے تو آئیے اسی ریسٹورینڈ میں چلتے ہیں اور کچھ پیٹ پوجا کرتے ہیں باقی اس کے بعد کام دو جاتے ہیں تو یہ رہا ہمارا ریسٹورینڈ اب لنچ کے بعد آپ کو اگلا نظار کراؤں گا ایمسٹر ڈام نیدر لینڈ کی دار الحکومت ہے یہ نام ایمسٹر ڈیم سے اخص کیا گیا ہے جو اس شہر کی ابتدا کی طرف اشارہ کرتا ہے اصل میں ایمسٹر ڈام ایمسٹر ڈریہ کے کنارے بنایا جانے والے ایک بند ڈیم کے خریب بسنا شروع ہوا تھا میں یہاں پر ہوں اور یہ میرے پیٹھے ایمسٹر ڈام کی ریبر ہے دیکھ سکتے ہیں آپ شاندار شاندار بیو ہے تھنڈ بہت ہے لیکن بہت زیادہ تھنڈ ہے کام رہا ہوں میں اور میں جو تھا گرم ملک سے آ رہا ہوں امریکہ سے بہتر گرم بھی تھے میرے پاس گرم کرنے بھی نہیں ہے اس کی وجہ سے مجھے ٹھوٹ بہت بہت رہی ہے جو میرے پاس کے مجھے ٹھوٹ بہت بہت رہی ہے تو اس جگہ کو سینٹرل ایمسٹر ڈام کہا جاتا ہے اور بہت ہی پیارا یہاں کا منظر ہے چاروں طرف سے نہروں سے اور خوبصورت مناظر سے گھرا ہوا یہ منظر یہاں پر اپنے آپ میں چار چاند لگاتا ہے موسیقی 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 عام طور پر لوگ یہاں سائیکلنگ بہت زیادہ کرتے ہیں اور بوٹنگ کیونکہ یہاں پر ہر جگہ ندی ہے تو آپ نہر کے ذریعے فیری میں سفر کر کے کسی بھی جگہ جا سکتے ہیں اور بہت ہی معقول اور بہت ہی مزیدار فیری کا سفر ہوتا ہے یہ دیکھئے یہاں پر جس طریقے سے یہ فیری گزر رہی ہے دو گھروں کے بیٹ سے تو بہت ہی پیارا منظر معلوم ہوتا ہے اور بہت ہی خوبصورت اور دلکش نظارہ اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں میں نے پھر بھی یہاں پر اس کو اپنے کیمرے میں قید کرنے کی کوشش کی ہے اس منظر کو کتنا شاندار منظر ہے اور ہر جگہ آپ کو یہاں پر سائیکلنگ اور سائیکلز بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں کیونکہ یہاں پر لوگ اکثر پیرل چلنا یا پھر سائیکل چلانا زیادہ پسند کرتے ہیں کار اور وہیکلز کے علاوہ کیونکہ پولوشن جو ہے اس سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ وہ وہیکلز کو وائٹ کیجئے اور یا پھر سائیکل چلائیں یا پھر پیرل چلیں تو پوری یوروپ میں اکثر لوگ سائیکل کا مزہ لیتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو صحت یاب رکھتے ہیں یہ بھی ایک خوبصورتی کا راز ہو سکتا ہے ان کنٹریز کا تو یہ یوروپ میں دوسرا وینس آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں جو کہ دوسرا پانی کا شہر ہے ایمسرڈام اس کو نیدرلینڈ اور ہولینڈ بھی کھا جاتا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ